ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے مربوط نوکریاں کرنا چائز ہے دیکھیں جو چیز حرام ہے انسان پر وہ سود کی لیندین سود کا حساب کتاب یا سودی امور کو انجام دینا کسی بھی حوالے سے ہو حتی بعض فوقہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مثلا کہ سود کی حساب کتاب کی فائلز کو بھی ادھر ادھر کرنا ہے یہ بھی پیون کے لیے حرام ہو جاتا ہے لیکن وہ فائلز ایسی ہیں جن کے اندر سودی حساب کتاب ہیں تو کوئی بھی کام جو ڈائریکٹلی سود سے ریلیٹڈ بنتا ہو اور سودی امور کے ساتھ تعلق رکھتا ہو ڈائریکٹ اس کا تعلق ہو وہ ہے اصل میں حرام لیکن وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ سود سے نہیں ہیں مثلا یہ کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کا کوئی تعلق سود سے نہیں ہے آپ ایک کارڈ مثلا فرز کریں جنریٹ کر رہے ہیں جس کارڈ کے اوپر سامنے والے کوئی لون مل سکتا ہے اور اگر فرز کریں وہ تاخیر کرے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چارج وہ اس کے اوپر ایکسٹر لگاتے ہیں اس میں بھی بہرحال جس طرح عام بینکوں سے کردہ لینے کا جو مسئلہ ہے کہ پرائیویٹ بینک کے علاوہ باقی کافر بینک ہو یا گورنمنٹ بینک ہو وہاں پہ گنجائشیں نکل سکتا ہے اس میں بھی گنجائشیں وہی الکلام الکلام جو بحث وہاں ہیں وہی بحث یہاں پہ ہم جائے گی اور کس طریقے سے وہاں پر بھی آپ جو ہے لون لیتے ہیں اور پھر دینے کو جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں وہ چیز وہی نیت وہی قصد یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو لینے کے حساب سے نا جو ڈیوز کر رہا ہے میں تو بنانے والا ہوں میں تو ڈیوز نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کریڈٹ کارڈ بنانے کے حوالے سے بصلا وہ ستاف کے جس کا کام کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ہے فرض کریں آپ کو کریڈٹ کارڈ چاہیے وہ ایک فارم دے گا فارم بھریں گے فارم فل کریں گے اس کو فیڈ کریں گے کمپیوٹر کے اندر پھر آپ اس کو مشین سے جنریٹ کریں گے جو بھی صورتحال ہے یہ سارا کام اس میں کہاں ہے سود اس میں کوئی سود نہیں ہے ڈیریکٹلی اس کا کوئی تعلق سود سے نہیں ہے لہذا کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو کام ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے وہ انجام دیے جا سکتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ آپ جنریٹ کریں اس پر وہ ایک کرزہ لے جس کی وہ کسٹیں ہے نا دے وقت پر اور جس کے اوپر اس کو سود دینا پڑے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ڈیریکٹ آپ کے کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی